بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائٹ ریالٹی میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا بیزبان سلمان احمد ناظرین چند روز قبل پی اے اے کے پائلٹس نے پی اے اے کے پائلٹس نے فضا میں جس وقت وہ کہتے ہیں کہ پی اے اے کا جہاز جو ہے پینتیس ہزار فٹ کی بلندی پر تھا اس وقت انہوں نے ایک عجیب چیز فضا میں دیکھی جس کو اڑن تشتری کا آجاتا ہے خلائی محلوق کا آجاتا ہے اور اس کی بقائدہ طور پر انہوں نے ویڈیو بھی بنائی یہ ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کے سوشل میڈیاس میں دنیا بر میں وائرل ہوئی جس کے مطلق دنیا بر سے مختلف قسم کے بیانات سامنے آئے مختلف قسم کے کمنٹس سامنے آئے لیکن اب اس کا ڈراب سین ہوا ہے کہ آخر وہ چیز کیا تھی پی اے کے پائلٹس نے جو چیز فضا میں دیکھی تھی جو چیز خلا میں دیکھی تھی جس کی بقائدہ طور پر ویڈیو بھی بنائی یہ ویڈیو اس وقت سکرین کے اوپر آپ کے سامنے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز آخر کیا تھی اس پر بہت زیادہ بیسہ مباسہ ہوا سوشل میڈیا پر اور دیگر اداروں کے اندر بقائدہ طور پر جو خلائی محلوق کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں اڈن تشتریوں کے حوالے سے تحقیق کرنے والے جو ادارے ہیں انٹرنیشنل ادارے یو ایف او یا دیگر ادارے ان کی طرف سے اکثر یہ لکھا گیا کہ اڈن تشتریوں کی جتنی بھی ویڈیو آج تک منظر عام پر آئی ہیں اس میں سے سب سے واضح ویڈیو یہ ہے اس ویڈیو نے دنیا بر میں تحلقہ مچا دیا تھا لیکن اس کا ڈراب سین کچھ اس طرح ہوا ہے کہ پنجاب یونیورسٹری کے خلائی سائنسدان ہے جوید سمی جوید سمی صاحب نے جو بیان دیا اس کے حوالے سے جوید سمی صاحب نے کہا ہے کی بلندی پر تھا اور یہ ایک بادل کا ٹکرہ ہے جس کو لینڈ ٹیکولر کلاوڈ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے لینڈ ٹیکولر کلاوڈ یہ جاب یونیورسٹری سے تعلق رکھنے والے سائنسدان ہے جوید سمی صاحب یہ جوید سمی صاحب نے بیان دیا ہے کہ آہ یہ بادل کا ایک ٹکرہ ہے اور اس وقت جو آہ جس وقت یہ ویڈیو بنائی گئی جس وقت یہ ویڈیو سامنے آئی جو منظر تھا اس وقت آہ پیئے کا جو جہاز ہے وہ آہ پانچ سو سے ہزار فٹ کی بلندی پر تھا جبکہ جو آہ پیئے کے پائلٹس ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا جہاز پینتیس ہزار فٹ کی بلندی پر تھا اور یہ آہ اڑن تشری کی ویڈیو ہے یہ کوئی بادل کا ٹکرہ نہیں تھا اس کے سینٹر میں روشنی بھی نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں ملائزہ کیا لیکن جوید سمی صاحب کا بیان آہ حیران کر گیا سب کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بادل کا ایک ٹکرہ ہے اور اس بادل کے ٹکرے کو لینڈ ٹیکل اور کلاوڈ کا آ جاتا ہے اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں ٹریبل کرتے ہیں یہ جوید سمی صاحب نے بیان دیا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنی رائے کا ظہار کمٹ سپاکس میں کر سکتے ہیں اپنا اپنے گردو نوا کا بھرپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ